السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد زی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش آج ہم آپ کو بتائیں گے بہتی مشہور جنرل اور ایک بہتی اسلامی سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اسی نسبت سے آپ کو ایوبی بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد یعنی نجم الدین ایوب موصل کے حکمران اماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے آپ گیارہ سو اٹھتیس ایسی میں پیدا ہوئے آپ نہائیت ذہین ندر متوقعی انسان تھے آپ علم اسلام کے نامبر مجاہد اور عظیم سے پاسلار تھے آپ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا اس طرح تقریباً نوے سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی حمد شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے آپ حکمران ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر کی طرح زنگی گزارتے آپ بیک وقت مصر، ہشام، بہرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے لیکن ایک چھوٹے سے خیمے میں رہتے تھے وہ خیمہ بھی ان کے لئے محل سے کم نہ تھا آپ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے دربائیوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند تھا آپ رحمت اللہ علیہ، ایک بہادر صفاہی، لائق جرنیل اور انتھک فرماروا تھے اسی بنا پر آپ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھا جاتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبب یاد دلایا قاضی ابن اشداد جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور کے نام بر مورخ تھے یعنی تاریخ لکھنے والے وہ فرماتے ہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے بہت شاندار الفاظ میں ان کو خراجی عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے فرمایا وہ بڑے قوی دل، باروب، بہادر، بےمثل، شجاہ اور حد درجہ کے ثابت قدم تھے مہم جوئی اور کوئی مسئبت اسے درا نہیں سکتی تھی عیسائیوں کے سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے اور قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حصلہ مزید بڑھاتی تھی تو یہ اس وقت کے نامور معرخ جناب قاضی ابن اشتاد کے الفاظ ہیں جو آپ کی نظر کیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اگر اخلاق کی بات کی جائے تو وہ بے حد فیاض احسان کرنے والے افو درگزر سے کام لینے والے اور حریم وردبار تھے آپ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے سلطان صلاح الدین کی سلطنت ترقی کرتی گئی ویسے ویسے ہی ان کی فیاضی بھی ترقی کرتی گئی یعنی بڑھتی رہی ان کی وفات پر ان کی خزانے میں صرف سنتالیس درم تھے آپ خود ہی سوچیں کہ ایک سلطان کے خزانے میں صرف سنتالیس درم تھے اور اگر ہم آج کے سلطانوں یعنی وزیراعظم ہوتے ہیں جیسے ملک کے اصدر ہوتے ہیں ان کی آیاشیوں کی بات کریں تو ہمیں کوئی اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے کہ ان کے پاس کتنی رقم ہے اور وہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور وہ ہمارا کتنا ٹیکس کھا رہے ہیں اور کیسے کیسے کھا رہے ہیں کوئی باغ مکان حویلی یا زمین سلطان کی ملکیت نہ تھی ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کی باوجود جو ساری زندگی زکاة کی ادائیگی کے لئے صاحبِ نصاب نہ بنے مطلب زندگی میں کبھی بھی ان کے پاس ساڑھے بامنگ تو لہچانگی یا اس کے برابر رقم نہیں آئی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے راحت ملتی ہے یہ مال و ذر میرا نہیں ہے مستحق لوگوں کی امانت ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت دو لاکھ بیس ہزار دینار جمع ہوئے تھے جو عیسائیوں نے دیئے تھے جزیعے کے دور پر لیکن جب سلطان صلی اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو سلطان کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا انہوں نے سارے سارے دینار وہاں لوگوں میں تقسیم کر دیئے تھے سلطان صلی اللہ علیہ و دین عیوبی نے صحیح معانو میں اپنی سلطنت کو فلائی مملکت بنایا ہوا تھا ان کے دور کی کئی سرائیں شفاہ خانی خانہ کا ہیں مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں سلطان صلی اللہ علیہ بے حد افو درگزر سے کام لینے والے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی ملازمین اور خادمین سے اکثر گستاخیاں اور غلطیاں ہو جاتی لیکن وہ ان کو نظرانداز کر دیا کرتے تھے ان کی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی غلطی معاف کر دیا کرتے تھے سلطان صلی اللہ علیہ علیہ علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے انہوں نے علماء فضلہ شعورہ اور عدیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاں فوقتاں ان کو انام و اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی شہر کہتے تھے اور اچھے اشعار پسند کرتے تھے ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے اگر وہ بھی کبھی تنقید کرتے تو قطن برا نہ مانتے تھے انہوں نے ہر شہر میں بڑے بڑے مدارس قائم کر رکھے تھے ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے یعنی لائبریریز قائم کی گئی سلطان صلاح الدین نہایت رفیق القلب انسان تھے قرآن مجید کے سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے تو آپ نے کہانی سنی فاتح بیت المقدس کی وہ کتنے فیاض تھے وہ کتنے افد اور گزر سے کام لینے والے تھے وہ کتنے بردبار تھے آپ کو یہ سب سن کر حرانی ہوگی کہ صرف سنتالیس درم جو ایک نقابل یقین بات ہے کیونکہ ایک سلطان ہوتا ہے اس کے نیچے بہت بڑی ریاست ہوتی ہے وہ بہت بڑی ایک ریاست کے سربراہ تھے لیکن ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ زکاة کے قابل ہوں الہرز سلطان صلاح الدین عیوبی نہ صرف نام بر مجاہد اور جرنیل تھے بلکہ آلہ اخلاق کے مالک اور ہر دن عزیز اکمران بھی تھے اسی طرح یتینوں بیماؤں اور بے سہاروں کا بھی خاص خیال کرتے تھے آپ نے پچپن یعنی ففٹی فائیو یئرز کی عمر میں گیارہ سو ترانوے ایسیو میں وفات پائی تو دوستو آج کے لئے اتنے ہی زیشان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی آگی ہو تو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ